بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے گجراتی پلاو گجراتی پلاو بنانے کے لئے ایک عدد چھوٹے سائز کی بنگو بلی بھاری کٹی ہوئی شیبنا مرچ دو عدد بھاری کٹی ہوئی گاجر تین عدد قدو کشکی ہوئی ایک عدد ٹماتر بھاری کٹا ہوا ایک عدد پیاس بڑے سائز کا گول شیپ بھاری کٹا ہوا ادرک بھاری کٹا ہوا دو گلاس چاول لیے چاولوں کو بھگوریا پانی میں چکن لیا میں نے آدھا کلو اس کی یہاں دی بھارا لی سب سے پہلے کڑائی میں آئل شامل کریں گے ایک کپ آپ پیاس شامل کریں گے اس میں بھاری کٹی ہوئی پیاس کو چمچ کی مدد سے علاق کر لیں گے اچھی طرح تاکہ پیاس گولڈن ہو سکے یہ دیکھیں جی پیاس ہمارے گولڈن لائٹ ہو رہے ہیں پیاس ہمارے گولڈن ہو گیا اس میں پانی شامل کریں گے تھوڑا سا چمچ کی مدد سے ہلا لیں گے اچھی طرح تاکہ پیاس کا کلر نکل آئے یہ دیکھئے اچھی طرح ہلا لیا ڈکن دے دیں گے ایک منٹ کے لیے ایک کھانے کا چمچ زیرہ شامل کیا اب اس میں چکن شامل کر دیں گے بوائل کیا ہوا چکن کو اچھی طرح بھول لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اچھی طرح بھول لیا چکن اس میں ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال میٹ شامل کی ٹیماتر شامل کیا نمک خس بے ذائقہ شامل کیا گرم سالہ ایک کھانے کا چمچ مکس شامل کیا یعنی شامل کریں گے تین گلاس کیونکہ میں نے دو گلاس چاول لیے ہیں بوائل آ رہے ہیں اس میں اب ہم چاول شامل کریں گے اب اس میں شمرا میر شامل کریں گے کٹی ہوئی سبز میر شامل کریں گے تین عدد باری کٹی ہوئی پانی اتنا رکھنا ہے کہ چاول گھل سکیں قدو کشکی ہوئی گاج نے شامل کر دی بھن کو بھی باری کٹی ہوئی شامل کی بہت پیاری لکھ آ رہی ہے دم لگا لیں گے ڈککن پہ میں نے کپڑا دے لیا اور دس منٹ کے لئے دم لگا لیا یہ دیکھیں جی چاول ہمارے تیار ہیں بہت ہی بہت ہی آسان ہے گجراتی پلاؤ آپ بھی گھر میں بنائیے گا اور پتہ یہ کیسا منہ جا چاہتی ہوں اللہ حافظ